بادشاہ نے آکھا قرآن مخلوق ہے قرآن مخلوق ہے بادشاہ بھی بڑا تکڑا سی جس طرح بادشاہ بھی مسائل جاننے آلے سن آپ نے پورے مولوی آکھا جی جی تسا فرمانے ہو در ٹھیک ہی فرمانے ہو کیونکہ بادشاہ وقت جی ہو ایک جنہ اٹھیا در ناس امام احمد بن عمبل آپ نے فرمایا تیرے جی ہزار بادشاہ آجان احمد عمبل اعلان کرتا بادشاہ غلط ہے دین نو چھوڑ رہے ہیں مسئلنو چھوڑ رہے ہیں اگر قرآن نو مخلوق منیے پھر مخلوق نے دے فنا ہو جانا ہے قرآن باقی رہنا ہے کیونکہ اللہ دی صفت ہے اللہ نے بھی باقی رہنا ہے قرآن نے بھی باقی رہنا ہے اے دے قرآن دی توہین ہے اللہ دی توہین ہے بادشاہ نو گسا آگیا انہیں آکھا بادشاہ دیکھ گے مسئلنو مولوی بول گئے بادشاہ دیکھ گے تھے بادشاہ نہیں بولیا تیرے تو وڈے وڈے مولوی تھے بڑے وڈے وڈے جبیالے نہیں بولے تو کیوں بولے ہیں انہیں آکھا لیاو پکڑ کے احمد بن عمبل لوں جیل تکے گا نا دروازہ تھے آپ پہ مان جائے گا جیل سٹھ دیتا پھر اٹھویں دیارے پوچھیا سنا قرآن مخلوق ہے کہ صفت ہے آپ نے فرمایا تُو پہلے بھی غلط ہے تُو ہونڈ بھی غلط ہے قرآن مخلوق نہیں قرآن اللہ دی صفت ہے جلال گسے چاہا گیا جنا پاہ گیا پاہ جان دینے نا کتے جب تُو سن دینے نا کوئی گال نہیں مندہ پھر اے آدھنے انہوں چکا چھوڑو انہوں مرا چھوڑو انہوں جیل سٹھ دیو ایدہ فیصلہ نہ ہونڈ دیو ایدہ جناب سمات نہ ہونڈ دیو پھر انہوں نے آکھا انہوں کو اس طرح کرو اونڈ دیو تے لے کے آؤ دربار دے اندر تے اسی کوڑے روز مارنے نے کتنے ایک لکھ پنجھتر ہزار حدیثان دے عالم سن حافظ سن ایک لکھ پنجھتر ہزار حدیثان دے حافظ دین نے مسئلے تیار گیا اونڈ دے لے کے آئے بیڑیاں پئیاں باشانے آکھیاں نہ انہوں اونڈ تے چند ویلے مدد کرنی ہے اونڈ تے بیڑیاں نال چڑے روایتیں جاندے ہیں ست ست واری آپ ڈھے پینے سن پھر اٹھتے سن پھر ڈھے پینے سن پھر کوڑے مارے کوڑے اس طرح مارے فرمایا انہوں نے باشانے آکھیا اسی کوڑے مارنے نے روز کتنے اسی کوڑے اسی سال دا بابا کھاندہ ہے روز مسئلے تو نہیں ہٹ دا گل آئی نا تے تارک جمیل جاوے یہ شریف جے فلانی شریف دے فلانی شریف دے فلانی شریف دے فلانی شریف دین نال جو مرضی پہ ہوئے ایک بھی نہیں بول دا حالا کوخان سی نا انہوں کی ساکھا ہوئی تو مولوینا ظلم کرنا ہے دے بدعا کر دے نراتی بے کے تیرا بیڑا روڑ جانا ہے تیرا کھنی رہنا انہیں آکھا میرے کو لو بڑے بڑے علاج نہیں مائینا مولوی پیران علاج کر لے ساں اگلے جاڑے انہیں دعوت رکھی بکر شکر حرن شرن پکا کے نا دے سی گھی نال حلوے بڑے سونے سات قسم دے اوہ میل تک خشب ہو جاندی سی انہیں آکھا لاؤ سوارے مولویاں پیرانو لاؤں دعوت ہے مولویاں جو انتک کے نا کھانے علوے پورے راضی ہو گئے کھا کے ٹرگے انہیں آکھا یار گال سونے علا کو خاندہ ایک یار تھی انہیں آکھا یار گال سونے اے راتی بے کہتا انہوں بد دعاوں کردیں تو انہوں اکھانا کواں چھڑے منہ کہ میں انہوں نے علاج کر چھڑے انہوں نے ایسا علاج کیتا ہے کہ یاد رکھنگے انہوں نے کہوں کہ الحلاج ہے انہوں نے کہا میری کمائی حرام دی میرا مال حرام دیں میں انہوں ہرام کواں چھڑے ساری رات پہ میں ایک پیر دے Billboard کردیں بد دعاوں کرنے منہوں نہیں لگ دیا اے کمگر دیں ساڑھا اے حکمران پاکستان نے تقریباً سارے پیرانوں بلا کے نا خالی ایک فوٹو چھکا چھڑتا ہے پیر ان سمجھنے نے حسی مراج تو ہو کے آگئے ساڑا عمران خان نے الفوٹو آگئے تو اور ایک جمیل کہنے جیس تو چنگا دے کمران صاحب لبا ہی کوئی نہیں میں خیدہ جانے نہیں دے رہے جینا دعا آوے گا تو فیرہ ہی بولی بولیں گا پتر تو پیسے دا ہے حرام تو انہوں راج گیا ہے حق دکال تو انہوں کرنے ہی نہیں ہوں جینا تو ڈر دے ہو تو ساتھ پرچیاں تو ڈر دے ہو امام احمد بن حنبل ایک لکھ پنیتر ہزار حدیثان حافظ اسی سال عمر رزانہ اسی کوڑے کھاندہ سی ہر کوڑے دے ہوتے کہنا سی الحمدللہ رب العالمین ایک ٹیم ایسا ہے اللہ دے نزیق مقام کتنا سی اللہ دے نزیق مقام کتنا سی اے دعاوہ کرن یا دعاوہ کرن برابر ہے امام احمد بن حنبل نا کوڑے کھانے نا اونٹھ پر تیاب دی اے دھوتی مبارک کھل گئی ہاتھ پیچھے بدے سن کوڑے لگ رہے سن دھوتی جدو کھلی نا اسمان والمو کر کے فرمانے نا سونے ہاں تیرے وقت دے روز کوڑے کھانا آج میرا میں نے ننگا دے نا کری نا دشمنا وے کوڑے دے تیرے نا دے کھا رہے ہاں پر میرا پردہ دے رکھ لے کہنے نے غیب دے وچہ سونے نا تھا یا دھوتی باندھ کے پھر وہاں فرمایا اللہ اکبر یا رسول اللہ جندہ با جندہ با جندہ با جندہ با جندہ با جندہ با آپ نے فرمایا سونے تیرے نا دے کھوڑے دے روز کھانا میرا پردہ دے رکھ میرا پردہ دے نا خالی گار اوہ امام احمد بن حنبل اسی کوڑے کئی مہینیاں تک لگ دے رہے اور آپ فرما دے سن کہ جنہے میں کوڑے لگ دے سننا اسی روز کسے ہاتھ ہی نو لگ دے دے زمین تے بے جانا پر اللہ نہ فضل سی جنہے نہ خون خالص سی جنہے نہ غیظہ حلال دی سی جنہے روز اسی کوڑے اللہ رسول واسطے کاندھا سی پھر نیمن نے پھر مار مار کے بادشاہ خود مار گیا فرودہ پتر آ گیا انہیں اکھا سرکار سانو بڑی سرمندگی ہے پتہ لگ گیا وہی جنہاں حلنے علا نہیں جی حلنے علا ہوندہ تھے حل جاندہ ڈلنے علا ہوندہ تھے ڈل گیا ہوندہ انہیں اکھا سرکار سانو بڑی مافی چانے ہیں ساڑے گلو غلطی ہو گئی ہے آپ نے جدو جیلی جو چھوڑے آنا پچھے موہ کر کے آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا دس چھوڑے توڑا ساڑا فیصلہ جنازیاں تھے ہو جا سی اور مفسرین لگ دیں تاریخ دان لگ دیں امام احمد بن حنبل تھا جنہاں جنازہ اٹھے ستارہ لکھ بندے جنازہ پڑے اس ویلے گڑیوں کاراں تھے نہیں سن دوروں بندے میڈیا نہیں سی اطلاع دوسرے شہریں بات اچھ پہنچ دی سی لیکن اس ویلے ستارہ لکھ بندے جنازہ پڑے اور چالی ہزار ہندو مسلمان ہو گئے جنازہ تک کے اللہ لے آنا فیصلہ کتے ہوں دے زمین تے ہو جانا ہے اللہ قدرت دکھا دیں دے